اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا موت کے بعد کسی کو اچھا یا برا کہنے کے عادت معاشرے میں قسرت سے دیکھی جاتی ہے کسی شاعر نے کہا کہ میں کسی کے مہلے کفن کو کیوں دیکھوں میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں خیر آج موت پر کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اس لئے ہر لمحہ توبہ کرتے رہے کہتے ہیں توبہ میں تاقیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے کبھی حادثہ بن کر تو کبھی مرض بن کر حادثے عبرت کیلئے ہوتے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں ان کے لئے ایک طرح کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ موت سے کس سے رشتے داری ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے ویسے تو ہم سب کے لئے اس سے پہلے بھی کئی حادثے ہوئے کئی قدرتی آفتے کئی وبائے پھر مسلمانوں پر دنیا بھر میں جو حالات رونوما ہو رہے ہیں یوں سمجھ لئے کہ تمام عملات کے ذریعے پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ پلٹو اللہ کی طرف وہی ساری دنیا کا پالانہ رہے ہیں ہم سرکشی سے باز آج آج زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے بیماری اور شفا کا مالک بھی اللہ ہے اگر ہم اسباب کو خالق کائنات سے زیادہ عیمیت دینے لگتے ہیں تو اللہ پھر اسباب کے ہی حوالے کر دیتا ہے یقیناً کسی کے بھی والدین اپنے بچوں کو یا پھر والدین کے لئے بچے حد الامکان کوشش کرتے رہتے ہیں کسی طرف بچے والدین کو شفا ملے اور کوشش ہونی بھی چاہیے پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم سب کچھ ختم ہونے کے بعد اللہ کو ذمہ دار کرتے ہیں یا پھر کفری جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم انہا لیلہ ہی تو پڑھ لیتے ہیں پر اس کے اصل معنی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے پر جب حالات معمول ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹاک چلتا رہتا ہے تو کیا ہم نے کبھی ہم نے اس پالنہار کو تنہی میں پکارن کی کوشش کی تھی کچھ روپے کچھ مال و دولت کے مالک بنتے بھی ہیں تو بجائے اللہ کا شکر ادا کر یہاں نہیں سوچتے کہ یہاں مال و دولت محض اللہ کی طرف سے ہے اور اسی مال میں غریبوں کا حصہ بھی ہے جنہیں لوٹانا ہے تب ہی تو مالداروں پر حج فرض کیا گیا صدقہ خیرات زکاة کا حکم کس لئے دیا گیا ہے بڑی بڑی کار ہے مہنگ بنگلے آپ اپارٹمنٹ تعمیر کر اور امیر بن جاؤ اور سال میں ایک مرتبہ حاجہ اور کئی مرتبہ بطور تفریح عمرہ کرو تاکہ تمہاری ذمہ داری سے تم سبق دوش ہو جاؤ نہیں بلکہ تم اس معاشرے کے لیے اس ملت کے ان دبے کچھ لے لوگوں کی خیر خیریت کا جائزہ لیتے ہوئے خاموشی کے ساتھ بنا کسی تصویر کے ان تک ان کا حصہ پہنچاؤ پر ہمارا معاملہ یہ الٹا ہے اگر اللہ اس کے مقدر کا دینے کے لیے کچھ اسباب خود بناتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی اقلمندی سے اپنی چالاکی سے یہاں پیسہ کم آیا ہے اگر میں اس طرح پلاننگ نہیں کرتا تو فلا پروجیکٹ میں کامیابی نہ ہوتا انسان دولت کی نشن اتنا مغن ہو جاتا ہے کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ اگر دس بار بھی حج کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے بار بار اللہ بولا رہا ہے جبکہ اسے اس پر بجائے حجر کے اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹنا پڑتا ہے تبھی تو آج کل حجیوں کے لوٹنے کے بعد بھی معاشرہ بجائے پاک و شفاق ہونے کے برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اللہ کچھ حد تک ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب کبھی رسی کھیچنے پہ آتا ہے تو قدموں کے تلے زمین سرک جاتی ہیں پر تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے جس طرح موتوں کے خبر ہمیں ہر روز حاصل ہو رہی ہے انسان کے چہروں پر خوف تو دیکھا جا رہا ہے پر یہ خوف اللہ کے طرف پلٹنے کا خوف نہیں ہے بلکہ اسے در ہے کہ جو روپیاں میں نے کمایا ہے مرنے کے بعد کسی دوسرے کو نہ مل جائے تبھی تو بجائے اللہ کی طرف پلٹنے کے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آکسیجن ویکسین ریمیڈ سیور کو تلاشنے کے پیچھے لگ جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے کیونہ دوائیوں میں شفاہ ہے پر کیا کبھی جب حالات معمول تھے ہم نے کبھی گھر میں نکلنے سے پہلے اللہ کے سامنے سزداریز ہو کر آج کے لیے رسک کے دروازے کھولنے کی دعائیں کی تھی کبھی ہماری جیب سے صدقہ نکال کر گھر سے باہر قدم رکھا تھا پوری عمر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر جب موت کا منظر سامنے آتا ہے تو اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی اسلام کی تاریخ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو جنگ میدان میں موت کی تمنہ کرتے ہیں تاکہ مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل ہو مسلمان کا نام ہی تو موت ہے کیونکہ ایک مومن کی زندگی مرنے کے بعد شروع تو جہاں کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں کہ میں دوسری طرف پھیر لوں لیکن ہم نے تو کافر و مشرقوں کے زندگی جینے کا طریقہ اپنا لیا ہے اب تو دیندار سمجھے جانے والے لوگوں میں بھی بھرپر دنیا کا مانا شروع کیا ہے ظاہر ہزار سال جینے کے تمنہ ہی ہمارے اندر آگئی جس کا نتیجہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدھ بیماری آ جاتی ہے تو ہمارے ہوش اٹ جاتے ہیں اگر ہلکا سا بخار بھی آتا ہے تو بے اختیار زبانوں سے نکلنا چاہئے کہ میرے زندگی موت میری بیماری شفا کا مالک تو اللہ ہے پھر ایک آدھ بولی یا دوا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تمہیں شفا مل جاتی ہے کہتے ہیں انسان جس طرح کی نیت کرتا ہے اس طرح کی ہی فیصلے زمین پر آسمان سے اترتے ہیں ضرورت ہے پھر سے ان ماضی کی راہوں میں پلٹنے کی یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ درہ اور اسلام ایک جگہ پر نہیں رہتے دنیا کی محبت نے ہمیں اس قدر بزدل بنا دیا ہے کہ محض موت کے تصور سے ہی گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں اس کورونا کے دور میں تو گھروں میں بیٹھ کر نفسیتی مریضوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچے ہیں کسی طرح ہم جینا چاہتے ہیں پر کبھی اس حالی کے کائنات کی طرف پلٹ کر استغفار کرنا نہیں چاہتے ہیں آج ایک معمولی مرض موت کے فرشتے کی طرح لگنے لگا ہے کیا ہمارا اتنا بھی ایمان نہیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتے پھر ہم کو موت کے ڈر نے اس انتہا پر لاکھڑا کیا ہے کہ ہم نے اپنوں کو کویا اپنوں سے دور ہو گئے مسجدوں سے استماعیت ختم ہو گئی کعبے کو بند کر دیا گیا کیا کبھی غریب بستیوں میں جا کر دیکھا ہے کیسے جیتے ہیں یہ لوگ تم تو بسلری پانی پی کر بھی بیمار ہو جاتے ہو انہوں تو ساپ پانی بھی محسر نہیں ہوتا تم ایسی میں بیٹھ کر بھی تمہارا اکشیجن لیول گرتا رہتا ہے ان غریبوں کی بستیوں میں تو غروں کوچھ ہتھی نہیں رہتی تمہیں زومیٹوں سے مہنگے ہوتلوں سے ہائیجینک کھانا محسر ہونے کے بعد بھی ہزار نقص نکال کر کھاتے ہو غریبوں کو جھوٹا باسی کھانا تک محسر نہیں ہوتا پہنے کا مطلب اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے انصاف سبھی کوئی ایک جیسا ہے پر تم کیسے زندگی جینا چاہتے ہو کس طرح کی نیت رکھتے ہو فیصلے بھی اسی طرح کی ہوں گے لہٰذا سبھی کو چاہیے کہ کسی حال میں ایمان کی حالت میں موت آ جائے تمہاری زندگی کا انتہانی ہے کہ تمہاری موت کس طرح ہوتی ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو انسان کا تقبر بھی لمحے میں ختم ہو جاتا ہے بچپن سے لے کر موت کے وقت تک کا سفر کچھ لمحوں میں دکھائی جاتا ہے کہتے ہیں کہ محلت مانگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پر وقت ختم ہو جائے اس دورے کورونا میں سب کچھ بدل دیا گیا اسپطالوں میں بے تہاشہ روپے لیے گئے جن کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لگا کر مریض کو بچانے کی کوشش کی گئی پر موت انسان کے ہاتھ میں کہاں ہے ہم بہت کچھ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید بچ جاتا یا پھر اسپطال میں نہ لائے جاتے تو یا پھر اسپطال لے جاتے تو کہانیاں اپنے اپنے حساب سے ہم گھڑ لیتے ہیں پر موت وہ زندگی کا سچ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا لاکھوں روپے ہر زمین جائداد جیور بیچ کر مریض کے علاج کی کوششوں کے باوجود جب میت اسپطال سے باہر نکلنے کے لیے لاکھ یہ بغیر لاش کو قبرستان تک پہنچایا نہیں جاتا سب کچھ ختم ہو گیا اور فرق بھی چلا گیا لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے موت برحق ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے نہیں پر کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے پر موت سے نہیں ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے غرار بھی اس طرح فوراں بدل جاتا ہے کتنوں کو ہم نے اپنے کندوں سے میت کو قبرستان پہنچا تو دیا لیکن یہ بھول گئے کہ ہمیں بھی کوئی اسی طرح سے شہر خاموشی میں چھوڑ کر چلایا اور یہی سب سے بڑی بھول ہے مسلمان کو چاہیے کہ موت کی تیاری کریں جو لوگ موت سے ٹکراتے ہیں وہ زندوں کی طرح زندگی جیتے ہیں بزدل ہمیشہ موت کے سائے میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے جیسا آج اکثر لوگ جی رہے ضرورت ہے معاملے کو اللہ کی طرف موڑ کر زندگی کو اسی کے حوالے کریں اور بہتر کاموں کو انجام دیتے ہوئے انسانیت کے کام آنے کی کوشش کر یاد رکھو اگر تم دوسروں کی موت کا تماشا کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہو تو تمہاری موت کا منظر بھی زمانہ اسی طرح دیکھے گا انسانیت کے پلاہ و بقا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی مشکلات میں دوڑ کر جائے اور انسانیت اسی بھائی چارہ محبت قوم ملت کے اخوت پر ٹکی ہے یہی اسلام ہے انسانیت یہی ہے اور یہی ایک مومین کا فرض ہے انتقال پرملال پچھلے دو دنوں میں دو شخصیتوں کی موت ہو گئی گویا معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دیا اردو عدب خطابت کرنے والے اور تقریبا عمر کا حصہ اردو کی فروغ کیلئے سرف کرنے والے جناب عبدالوحید شعفری صاحب اور کم عمر جناب عمران خان پتھان جن کا محض عمر کے 28 سال مدار فانی سے کچھ کرنا کوئی آیا پیغام ہے موت اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتی عمران پتھان ریاست کرنا ٹک اکلیتی شعبے کے چیرمن جناب موقتار عسین پتھان کے اکھیلے فرزن جن کا ابھی کچھ سال پہلے نکا ہوا تھا نادوش اخبار کے مدیر اللہ جناب سلیم دھاروارکر کی دکتر سے جناب عمران پتھان کا نکا ہوا تھا میں ڈیٹھ سال کا لڑکا ہے پر اللہ کی مرضی کے آگے کس کا کیا چلتا ہے لہٰذا ان دونوں حادثوں نے بلغان مولوں کے لئے ایک طرح کا صدمہ کہ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرہومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اتحاد مو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ